اسلام علیکم بچو اسلام دکھتیاری میں ہم اپنا پیچھے سے کنٹینیو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ پیچ نمبر نائنٹی فائیف پر ہے یہاں تک میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا انشاءاللہ آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ مخالفتوں کے باوجود اپنے فرض منصبی پر سرگرم عمل رہے یعنی جو فرض اللہ نے ان کو سوپا تو اس میں مصروف رہے اور شب اور روز شب اور روز دن رات بنو اسرائیل کے بستیوں میں پیغام حق سناتے رہے مگر بدبخت بنو اسرائیل اپنے سرکشی بغاوت کے لئے انبیاء سے دشمنی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے پر امادہ نہ ہوئے تیار نہ ہوئے ایک چھوٹی سی جماعت کے لون کی قوم کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ بغس و خسرت کی عادت کو اپنی عادت بنایا بغس و خسرت نفرت و جلن وغیرہوں کا اپنی عادت بنا لیا حضرت عیسیٰ پر جو چند لوگ ایمان لائے وہ انتہائی مخلص اور جان عصار تھے جان قربان کرنے والے تھے قرآن عصریز نے ان لوگوں کو ہواری اور انسار اللہ کہا ہے یعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو قرآن نے ہواری اور انسار اللہ کہا ہے حضرت عیسیٰ نے ناشادی کی اور نہ ان کی اہل و یال تھے اہل و یال بیوی اور بچے وہ شہر شہر گاؤں گاؤں پرگام حق سناتے اور ان کی مقدس ساتھ سے مجلو کے خدا جسمانی و روحانی دونوں طرح کی شفاق پاتی اس لئے ہر ایک ان سے محبت کرتا بنویسیٰ نے ان کی بڑھتے ہوئی مقبولیت کو حسد اور خطرے کے نگاہ سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ باشا وقت ان کے خلاف مشتغل کر کے غصہ دلا کر انہوں سولی پر چڑھا دیا جائے یعنی سزائے موت کا حکم دیلوا دیا جائے یہ حطرہ محسوس کر کے حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور صورت حال ان کے سامنے پیش کی سب نے جان سارے کا عہد کیا یعنی سب نے اپنے جان قربان کرنے کا وعدہ کیا اور حضرت عیسیٰ انتظار کرنے لگے کہ دشمنوں کے سرگرمیاں کیا صورت اختیار کر دیئے ہیں ان دشمن کو جو چال چال رہے ہیں ان کے کیا صورت سامنے آتی ہے آہر ان پر مولک سے غداری کا مقدمہ چلا فلسطین پر اس وقت رومیوں کی حکومت تھی جن کی عدالت نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی کی سزا سنائی قرآن عزیز کے مطابق آپ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا بلکہ دشمنوں پر صورتحال مشتبہ ہو گئے یعنی مشکوک ہو گئے ان کو شک پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحیح و سلم اپنے طرف اٹھا لیا یہ اللہ علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ نظیم ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حاطر کتنے قربانیاں دیں اور کس قدر صبر اس تک قلال کا مظہرہ کیا جو آنسر ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہ لائنوں نے ویسے ہی امبیو علیہ السلام کے لئے بیان کیا آپ نے یہاں تک لن کرنا ہے آپ کا لیسن یہاں تک ہے یہ آج آپ کا لیسن ہے اسے یاد کیجئے اور اپنی کافیس پر لکھ لیجئے انشاءاللہ باقی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی فریز ہے رسالت جو ہے یہ ہم کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں جس میں مکی دور آپ کے سلیبس میں شامل ہے ٹھیک ہے دو دور تھے ایک مکی اور مدنی تو مکی دور انشاءاللہ میں آپ کو کل سے سٹارٹ کروں گی یہی ہمارا لاس ٹاپک ہوگا اس ٹرم کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ